ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے معاملات چل رہے ہیں تمام حکومتیں کوشش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بھارت میں جب یہ لہر آئی تو اس کے بعد ایک دو مہینے بعد پھر پاکستان میں جو ہے نا کیسز بڑے اسی طرح سے بھارت میں بڑی خوفناک صورتحال ہے آپ کی تو فیملی بھی آپ کے قریبی لوگ بھی اس سے ایفیکٹ ہوئے تو آپ کیا کہیں گے ہر کوئی اپیل کرتا ہے جس طرح آپ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ ایک سیکیور محول میں گھر میں بیٹھے ہیں آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو یہ کس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھائیں اویر کریں کہ احتیاط کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ورنہ بڑی تباہی ہے جہاں تک تو گھر میں رہتے ہوئے یہ سوشل ڈسٹنس اور یہ اس قسم کی بات ہے وہ تو کئی اکثر لوگوں کی بڑی مجبوری ہے ایک کمرہ ہے دو کمرے ہیں اور پندرہ افراد ہیں اور اب یہ جو وائرس آیا ہے یہ بچوں کو بھی اٹیک کر رہا ہے اور بچے کیریئرز بھی ہیں اس کے تو اب یہ اس کی جو ٹرپل وائرس جو میوٹیٹ ہو کے ٹرپل میوٹیشن ہو کے پہلے یہ وائرس تھا پھر یہ برطانوی اس میں میوٹیشن ہوئی پھر یہ انڈیا آیا تو انڈیا میوٹیشن ٹرپل میوٹیشن کے ساتھ یہ جو وائرس ہے یہ اس کا بھی ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس کے اثرات اگزیکٹلی کیا ہوں گے پچھلے کے تو کچھ آپ ہم نے ہم نے مطلب سائنس دانوں نے پا لیا تھا کچھ یہاں تو ہے ہی نہیں یہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو ویکسین کریں یورپ میں ہم سے برا حال تھا امریکہ میں ہم سے کہیں زیادہ برا حال تھا بھارت سے بھی برا حال نظر آر تھا ایک وقت میں لیکن انہیں ویکسینیشن بڑی تیزی سے کی ہے ہمارے تو یہ جھگڑا پڑا ہویا کہ وینٹی لیٹرس ہی بھی ہے نہیں پہلے وزیر سائنس ای ٹکنال جی فیباد چودری کہہ رہا تھا جی ہمارے زبردست ہیں ہم تو ایکسپورٹ کریں گے نئے آئے ہیں شبیف راہ سب وہ کہہ رہے ہیں نکارہ ہیں یہ ایس او پیز جو ہے ان کو بغیر ان پر عمل کیے تو ہمارا کوئی رستہ بچت کا ہی نہیں ہے اور پاکستان میں بہت بڑا قرآن مچے گا بہت بڑا قرآن مچے گا اب دیکھیں جو یہ ہوا انڈیا میں جو ہوا ہے پریشر پڑ گیا ایک دم اتنا کہ آکسیجن وہاں بھی ختم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے کہ جتنے مریض امکانی طور پر آ سکتے ہیں اور ہسپتالوں میں داخل ہونے کی ضرورت ہے ان کی وہ مریض جو ہیں وہ ان کے لیے آپ بیٹ پہ بٹھا بھی لیں فرش پہ لٹا بھی دیں تو آپ کے پاس آکسیجن نہیں وہ آکسیجن سسک 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 کے اور بڑی پینفل موت ہے بڑی خوفناک موت ہے اور وہ مر رہا ہے آپ کے سامنے آپ کا بھائی آپ کا پیٹا آپ کی والدہ اور آپ کچھ کر نہیں سکتے بے بسی جو اس سے اور یہ جیسے میں آج کر رہا ہوں یہ لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے اور اس میں دیکھیں مسجدیں بند ہو گئی ہیں دنیا میں ہم ترابی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور دنیا میں لیکن اتدا صاحب اتدا صاحب اس میں سٹیٹ کا بھی ایک تعلق ہے سٹیٹ اپنی رٹ مینٹین کرتی ہے ہماری پولیس کہاں پر ہے ہماری ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کہاں پر ہے ان کا کام ہے کہ ایس اوپیز پر عمل درامت کروانا مجھے تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی بنگلہ دیش میں ڈسٹرک ایڈمسٹریشن نے اور پولیس نے بڑا افیکٹیبلی جو ہے لوگ ڈاؤن کے دوران اس پر امپلیمیٹ کروایا لوگوں کو جرمانے کیے بند کیے لاہور ایک بڑا شہر ہے مجھے تو کوئی ایک بندہ ایسا پولیس والا نظر نہیں آ رہا یا کسی کو پکڑ رہا ہے کوئی دکان بند کروا رہا ہے تو یہ کیا گورنمنٹ کی ریٹن نہیں ہے کیا ڈسٹرک ایڈمسٹریشن اور پولیس ان کے کہنے میں نہیں ہے کیوں انہیں یہ ایسا پیس پر عمل درامت کروا سکتے مسئلہ ہمارے ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بازار میں ایک چور کو پکڑ لیں یا ایک بندہ وہاں آگ لگانے لگا مطلب جس سے سب نے برباد ہو جائے اس کو آپ پکڑ لیں اور اس کو آپ پولیس کے پاس لے جائیں لوگ ایک دو ٹھکائی بھی کر دیتے ہیں جو آپ اس کو پکڑا گیا اس نے سرینڈر کیا آدھے لوگوں نے اس کو کیا چھڑو جی چھڑو 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 وہ جو چوگری شجاعت کو اٹریبیوٹ ہوتا ہے مٹی پاؤ مٹی پاؤ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بھی مٹی پاؤ والا ہے اب اس میں میں تو فرنکلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی برا وقت آنے والا بہت ہی برا وقت آنے والا اللہ رہے ہو اور اس جرسومے کے بارے میں ہمیں نہ کوئی ادراک ہے نہ کوئی خوف ہے اچھا ہم مجھے کئی لوگ مطلب کہیں میں پہنا ہوں ماسکو دوست پوچھ رہتے ہیں تو آپ درتے ہو آپ درتے ہو ایک تانہ ہوتا ہی ہے آپ کیوں در رہے ہو تو میں تو ان کو کہتا ہوں دیکھ رو بھائی میں نے یہ موسکو پہنا ہوا اپنے موں پہ میں نے اپنے لیے نہیں پہنا ہوا یہ میں نے تمہارے لئے پہنا ہوا بہت اچھا یہ اچھا باتا ہے یہ تمہارے لئے پہنا ہوا یہ حاضر باتا سوچے کہ میں نے اپنے باپ کے لئے پہنا ہوا کہ یہ ماسک اگر میں پہنتا ہوں میری کوئی بندل ہی نہیں ہے میں کوئی گجنہ والا کا بٹ ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں گا کہ جرسومہ میرا کچھ نہیں کر سکتا یہ جرسومہ کوئی بٹ اور بٹ کو بھی بریک کا وقت ہونے والا ہے بریک کے بعد آپ کی مصروفیت بھی ہے آپ نے کسی اور پروگرام کو بھی جوائن کرنا ہے یہ فرمائے گا پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آگے لگتا ہے کہ عیت یہ بات جو سیاست ہونی ہے وہ سارا اس طرف چلے گی آپ کو کہہ لگ رہا ہے چیت کے بعد تک میرا خیال ہے جلسوں جلسوں کی سیاست جو ہے یہ یہ نہیں چل سکے گی یہ جو کوویڈ ہے یہ بہت برا اس میں ایک موڑ آ چکا ہوگا اور کوئی جلسوں پہ آئے گا ہی نہیں کیونکہ کتنے بھی مقبول لیڈر یہاں ہوں وہ جلسوں پہ نہیں آئے گا یہ میرا خیال ہے کیمپین چلانے کا وقت یہ بنے گئی نہیں ملے گئی اور آپ کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں بجٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید نراز جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہ اس طرح کی باتیں کہ رہے ہیں کہ بجٹ کا بائیک آٹ کریں اس کے بعد حکومت کو کوئی مسئلہ ہو سکے اس بجٹ میں بجٹ کا اگر بائیک آٹ کریں گے تو ان کی سٹھیٹیں جائیں گی جو بائیک آٹ کرے گا بجٹ کا آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت تین ووٹ ہیں جو اگر آپ ووٹ اپنی پارٹی کی ہدایت کے بغیر کے خلاف ووٹ کریں تو وہ آپ کو ڈس کوالیفائی کریں